وہ عمر یا وہ ماحول جہاں فتنے کا ڈر ہو وہاں چیرے کے اوپر نکاب واجب ہے وہ عمر وہ ماحول جہاں سنیں یہ اپنی مضبوطی ایسی ہو یا جوب ہے ایسا یہ مجموری ہے گھر کے فرائض ہیں کہ جہاں چیرے پر نہیں لے سکتے نکاب اور آپ کی ایمانی مضبوطی بھی ایسی ہے کہ فتنے سے آپ اپنے آپ کا دفاع کر سکتی ہیں تو وہاں مباع ہے کہیں واجب ہے کسی کے لیے کسی کے لیے مستحب ہے کسی کے لیے جائز ہے یہ تمام شرک شکلیں ہیں ہر کوئی اپنے حال کے مطابق خود ایجسٹ کر لیتا ہے صرف چیرے پر اس کا گو ٹھیک ہے ہمارے گھر میں ہمارا معمول سب چیرے کا ہی نقاب ہے مگر بیٹے اگر صرف اسی پر ہی جو لوگ زور دیتے ہیں تو ان کی اکل سے میں پوچھتا ہوں ان کی اکل سے پوچھتا ہوں چیرہ چھپا لیں تو وہ فتنہ جو آنکھیں باقی رہ جاتی ہیں فتنہ تو سارا آتا ہی آنکھوں سے ہے پھر کیا کریں گے تو آنکھیں بھی بند کر دیں یہ بیٹے کیس ٹو کیس ہے آپ سمجھیں سر سے لے کر بقایا پورا جسم چھپانا فرض ہے ہاتھ پاؤں اور چہرہ اس کے ہاتھ پاؤں نہیں چہرہ کے لیے حکام تین الگ ہیں کسی کے لیے واجب ہے کسی کے لیے مستحب ہے کسی کے لیے مباہ ہے کبھی ڈیپینڈ کرتا ہے ماحول پر کبھی ڈیپینڈ کرتا ہے ضرورت پر کبھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی عمر پر یا مضبوطی یا ایمان پر اس میں بڑی گنجائشیں ہیں ہر ایک نے اپنے حال کے مطابق اس کو اپلائی کرنا ہے خیر آپ کی مشکلات تھی وہ میں نے حل کر دی سمجھانا مقصود یہ تھا کہ کیبل نیٹورک ٹی وی ڈرامے فلمیں گانے یا دیگر عام پروگرام ان سے گھروں کو بچائیں گے تو آپ بچ جائیں گے ان کو بچائیں گی تو آپ بچ جائیں گے اور بچوں کی تربیت بیٹے اس کا انحصار آپ کی اپنی تربیت پر ہے آپ صالح ہوں گی آپ میں تقوی ہوگا نیکی ہوگی تو آگے اولاد کی بچوں کی فیملی کی تربیت ہوگی نیٹیاں جو ہیں طالبات اور جو فازلات وہ ہر جگہ حلقہ عرفان القرآن قائم کریں قرآن مجید کے ترجمے کا اور اس کے تفسیر کا حلقہ جو ہو سکے جس سے وہ قائم کریں تاکہ قرآن مجید کی احمد پیدا ہو جو زیادہ پڑھی ہوئی ہیں ترجمہ ہی پڑھ لیتی ہیں وہ عرفان و سنہ حدیث کا حلقہ قائم کریں حلقہ عرفان و سنہ منہا جو صغی کا درس دیں ابھی کتاب انشاءاللہ اور بھی آ جائے گی مشن کے اہداف کی حدیث کی ترجمے کے ساتھ مقصر اپنے آپ کو انوالو کریں دعوت کے کام میں تربیت کے کام میں مشن کے کام میں درو دفاع کے کام میں نیکی کے کام میں اگر انوالو ہو جائیں خود تو یہ بہت بڑا ایک دفاع بنتا ہے انسان مضبوط مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ سب کے مجھے ایمان کی افاظت کریں اور آپ کا بیٹھنا قبول کریں رحمتوں کی بارش ہو آپ کی جھنیاں اللہ اپنے لطف و کرم اور آقا علیہ السلام کے کرم کی خیلیت لطف و کرم